آج پریس کانفرنس کا مدہ ہے گراس اوٹ انسٹیوشنز جمہو کشمیر کے اندر نمبردار اور چوکیدار آپ جانتے ہیں کہ جب ملٹنسی پیک پر تھی اور ان سے پچانوے میں خاص کر جب گورنمنٹ ایسیوں کے پاس کوئی ایسے سورس نہیں تھے کہ ان کے پاس پوری انفرمیشن جمہو کشمیر کی میر سکے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ نمبردار چوکیدار دو گراس اوٹ ایسے انسٹیوشن ہیں جن کے پاس گاؤں کے اندر کس کا جنم ہوا کب ہوا کون مرا کون رات کو ٹھہرا کس کے گھر کس نے کھانا کھایا کون نیا آدمی گاؤں کے اندر انٹر ہوا ہے یہ انفرمیشن ساری کی ساری نمبردار چوکیدار کے پاس ہوتی ہے اور جب تک یہ انفرمیشن نہ ہو ایسے انسٹیوشن کے پاس فورس کے پاس تو کیا گراونڈ لیول پر ہو رہا ہے پہاڑوں کے اندر جگہ وہ ان کو پتا نہیں لگتا سب کو دنیا مار نہیں سکتی سب گلت نہیں ہوتے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں مشکوک بھی ہوتے ہیں وہ انفرمیشن گورنمنٹ کے پاس چاہیے اور اس کو لے کر دوگرا صدر صباح نے آپ کو یاد ہوگا سیکٹریڈ کے سامنے سنگھرش کیا لاتھی چارز بھی ہم پر ہوا اور اس کے بعد اسمبلی کے اندر کانسل کے اندر میں نے بھی جب شور ڈالا تو پھر جا کر انہوں نے ان دونوں انسٹیوشن کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور کرنا منہ چاہتا میں لیکن گورنمنٹ کے پاس پوری انفرمیشن جمہو کشمیر کی آگئی جب مائیگریشن ہو گئی لاکھوں کے دادا ہے میں کشمیر سے تو فورسز کو بھی کوئی انفرمیشن نہیں ملتی تھی کوئی بتانے والا نہیں تھا اور یہ نمبردار چوکیدار سو گئے تھی ان کے سارے حقوق ہر چیز ختم تھی اس وقت اس کا روائبل ہوگا اور یہاں کے حالات میں گذب کا رول ادا کیا جو گورنمنٹ کیا اور لوگوں کے بیچ کڑی کا کام کیا وہ نمبردار چوکیدار نے کیا اور پھر ان کو ملتا کیا تھا آپ حیران ہوں گے آپ کو پتا ہے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک انسلٹ تھی ان کو ارمیشن جو ملتا تھا وہ اسیر پہ چوکیدار کو اور ایک اسیر پہ نمبردار کو ملتے تھے آپ نے اپنے ان افیسرز کو کنسرنڈ رہی اپنی افیسرز کو دیکشن دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بہت پوسٹیں کھالی ہیں چوکیدار کی بھی کھالی ہیں نمبرداروں کی بھی کھالی ہیں تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو فل اپ کیا جائے پنچائتوں کا کام اپنا ہے اور یہ بی ڈی سیز یہ بنی ہیں اب ان کا کام اپنا ہے لیکن نمبردار چوکیدار ان کا کام اپنا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا اس لئے ان دونوں انسٹریشن کو پرپری سٹینکھن کیا جائے یہ ہماری مانگ ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو جس طریقہ سے ہونا چاہیے تھا جو فیصلے ہوئے تھے اس کے مطابق وہ implement ground پر نہیں ہو رہے ہیں ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان سے certificate لیں جو کام ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ dispensaryیں جو ہیں گونگوں میں جو function کرتی ہیں local level پر جو office function کرتے ہیں چاہے وہ dispensaries ہیں چاہے وہ یہ کیا کہتے ہیں schools ہیں primary schools ہیں تو وہاں پر بھی proper punctuality ہے کے نہیں staff ہے کے نہیں dispensaryیں function کر رہی ہیں کے نہیں آج بھی لاکھ لگے ہوئے ہیں کوئی dispensary کا نام لکھا ہوا ہے اندر کچھ نہیں ہے تو اس لئے یہ information نمبردار چوکیدار کے پاس ہی ہوتی ہے تو وہ power جن کی restore کریں ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ آپ نے فیسو تو کر دیا گرونٹ پر نہیں ہو رہا دوسرا جو ریمیشن دیتے ہیں وہ کے کے مہینے کی ہمیں جو رپورٹ ملی ہے یہاں میٹنگ ہوئی ہے سوا کے اندر ان کے نمائندوں کی سب کی اب کانفرنس بھی ہونے والی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چھے چھے مہینے کب کھایا ہے اتنے سے پیسے دینے کے لیے بھی کتنا ٹائم اتنا تو وہ آویانا جو ہے وہ نہروں کا جو پانی استعمال ہوتا ہے ایریگیشن کے لیے اس میں سے کٹھا کر کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں لیکن وہ بھی ان کو ٹائم کی نہیں مل رہی یہ ہماری مانگے ہیں آپ کے ذریعے ہم یہ سارے پوری گورنمنٹ سے کے پاس کو جانا چاہتے ہیں موسیقی